تحصیل شب قدر رپورٹر سید نادر شاہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سرورہ پرویس خٹک نے پی کے چھاسر شب قدر میں نامزت امیدوار حاجی گل یوسف مومنٹ کی رہائشگہ پر انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کی حکومت نے عوام کو ترقی خوشحالی سے محروم رکھا عمران خان نواز شریف آصف زرداری نے صرف اقتدار کے مزے لیے عوام کو بے یاروں مدد کار چھوڑ کر پسمندگی کے طرف تھکیل دیا پی 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 پارلیمنٹیرین کے سرورہ اور سابق وزرعالہ خیبر پختونخواہ پرویس خٹک نے اپنے خطاب میں کہا کہ عمران خان نے تبدیلی کے نام پر عوام کو دھوکا دیا ہے عمران خان نے مرکز میں چار سال حکومت کر کے خیبر پختونخواہ کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ نہیں دیئے عمران خان جھوٹے وعدے کرتے تھے عوام سے ایک وعدہ بھی وفا نہیں کیا سابق وزرعالہ پرویس خٹک نے کہا کہ مولانا فضل رحمان دین اسلام کے نام پر اسلامباد میں کرسی کے لیے جد جہد کرتے ہیں مولانا فضل رحمان نے دین کی کوئی ختمت نہیں کی نہ عوام کے ہمدرد ہیں پرویس خٹک نے شب قدر رشقعی میں اپنی پارٹی کے امیدوار حاجگل یوسف مومنت کی رہشکہ پر پاور شو میں خطاب کیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف زداری عمران خان قوم سے مخلص نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری لیکشن کے دن عوام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے امیدواروں کو کامیاب کریں صبح خیبر پختونخواہ میں حکومت بنا کر عوام کو مسائل اور مشکلات سے نکال کر سہولیات فرہم کریں گے موسیقی